ان کے لب رنگی کی یہ چھابریں تھی کہ جس نے خالد بھائی کی طرف سے ایک اوڈیو کو سوال اس کو میں پلے کر لیتا ہوں اسلام علیکم مولانا صاحب میں بھائی آپ کی یہ جو چینل ہے مسائل شریعت کے نیا سبسکرائبر ہوں اور میں نے کافی وڈیو بھی دیکھے آپ کی وہ ماشاءاللہ بہت اچھی وڈیو ہے اسلام کے بارے میں اور جو ہم لوگوں سے گلتیاں ہوتی اس میں آپ لوگ اس گلتیوں کو سدھانے کے لیے اچھی روشنی ڈالتے ہو تو میرا سوال یہ تھا کہ اگر آدمی چھینک کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں اور جو مو پہ جو بغاس آتا ہے نا وہ کھانے کے بعد لا حول ولا قوت اللہ اللہ کہتے ہیں تو کیا یہ ہم کو چالو نماز کی رکعت میں اگر چھینک آئے یا بغاس آئے تو چالو رکعت میں ہم کو کہنا ہوگا الحمدللہ یا نہیں کہنا ہوگا جرہ اس پہ کچھ روشنی کر دیجئے والیکم السلام نماز کی حالت میں جمعی آنے پر یا چھینک آنے پر انہوں نے کہا کہ اگر کچھ الفاظ مو سے نکلنے آتا ہے تو ایسے صورت میں نماز فاسد ہوگی یا نہیں ہوگی تو اگر نماز کی حالت میں جمعی آئے تو سب سے پہلے اس کے لئے مستحب یہ ہے حالت نماز میں اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ روکنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جمعی نہ آنے پائے پھر بھی اگر جمعی آئے تو مو بند کر کے یعنی مو دبا کر اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جمعی نہ آئے اور اگر مو دبانے سے بھی کام نہ چلے تو ہوت دبا کر یعنی نچلا ہوت داتوں کے نیچے دبا کر اس طرح سے جمعی کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ حالت نماز میں جمعی نہ آئے پھر بھی اگر جمعی آ جاتی ہے تو دل میں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کو جمعی نہیں آتی تھی تو انشاءاللہ تعالی اس سے جمعی جو ہے وہ آنا رک جائے گی پھر بھی اگر صورت حال نماز میں ایسی ہو کہ جمعی جان پوچھ کے آئی جائے اونگ آئی جائے تو اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں مختلف جمعی کو روکنے کے لیے کہ اگر آپ قیام کی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں تو جمعی کو سیدھے ہاتھ کی پشت سے یعنی جس طرح یہ نیت بندی ہوتی ہے تو اس والے سیدھے ہاتھ کی پشت سے جمعی مو پہ ہاتھ رکھنے تو اس طرح جمعی کو روکے اور حالت قیام کے علاوہ یعنی رکو سزدے یا قادے وغیرے کے اندر جمعی آئے تو پھر الٹے ہاتھ کی پشت سے جمعی کو روکنا چاہیے تو ایسی دونوں صورتیں نماز کے اندر ہیں کہ قیام میں تو اس طرح کر لے ورنہ یہ کہ ہوت دبا کر بھی نماز کے اندر جمعی کو روکا جا سکتا ہے اب رہا یہ کہ چھیکنے کے تعلق سے تو نماز کے اندر بولنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے کہ نماز میں کلام نماز کو توڑ دیتا ہے لہٰذا چھیکنے والے کو چاہیے کہ اگر ایک کسی برابر والے نے چھیکا چھیک آئے اور اس نے اپنی چھیک پہ الحمدللہ کہا اور اس نے جوابا یا رحمک اللہ کہہ دیا تو ایسی صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر اس نمازی کو نماز پڑھتے وہ خود چھیک آگئے تو اس کو چاہیے کہ چھیکنے کے بعد خاموش رہے الحمدللہ نہ کہے اور بالفرض بے اختیار اگر مو سے نکل جائے یعنی اس نے چھیکا نہیں ہوگی مگر یہ کہ پھر بھی نماز میں چھیکنے کے بعد خاموش اختیار کرنی چاہیے